اکثر ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں کہ لودھیانہ شہر میں جو ہمارا لودھیانہ شہر ہے آج سے 1947 سے پہلے اور آج میں بہت انتر آ چکا ہے جو جہاں پر سب سے پہلے جو ایک سنیما منروعہ ٹاکی بنا تھا جہاں پر کوئی ٹاکی بولتے تھے پہلے تو پھر اس کو سنیما بول لیں لے گے تو اس کے بعد آئے چل پی بی آر وغیرہ جو لینے نام رکھے گئے ہیں تو سنیما حال کے چل رہے ہیں لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ جو سنیما تھے جو پہلے ان میں سے کئی ڈیمولس ہو چکے ہیں جو پرانے سنیما تھے لودھیانہ شہر میں منروعہ بھی گیا سوسائٹی بھی گیا نولکھا بھی گیا تو ابھی بھی کچھ ہے جو شیش واقعی ہیں جو پرانے شہر میں تو آج ہم یہ لچمی سنیما کے باہر کھڑے ہیں جہاں پر کبھی رات کے بک جب کارن ہی ہوتی تھی لوگوں کے پاس اتنی نہ موٹر سائیکل ہوتے تھے تو لوگ گھومتے گھومتے رات کو منرنجن کے لیے جہاں پر آتے تھے دیکھائیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو سنیما حال اس سمیں بند ہو چکے ہیں تو ہم لچمی سنیما کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر جو پہلے سنیما تھا اور یہ لکشمی سنیما تھا جہاں پر پہلے کبھی رات کو جہاں پر دو بھئے تک لوگ تین بھئے تک لوگ سنیما حال میں بیٹھتے تھے ایک اور رہا ہے اس سنیما حال جو یہ اس سمیں کا نیا سنیما حال تھا جب یہ بنا تھا دکھائیے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں دونوں طرف باہر دکھا دیتے ہیں جہاں پر وہ دھکا مکی ہوتی تھی دور دور سے لوگ آتے تھے جہاں سے لوگ آتے تھے شہر کے لوگ جہاں پر سنیما دیکھنے کے لیے آتے تھے لگ لگ پن میں لگتی تھی تو آج یہ جو اس سمیں جس نیما حال ہے بند ہو چکے ہیں سبھی لدھیانا شہر کے جو چل رہے ہیں تو ان میں نام آتر کے ہی جو درشک ہیں انہیں سنیما حال میں دیکھنے کے لیے آتے ہیں لدھیانا کی شان ہے جہاں پر جہاں پر کبھی جو ہمارے درمیندر جو ایکٹر تھے وہ بھی فلم دیکھنے کے لیے جہاں پر آتے تھے تو نہ جانے کتنے لوگ یہاں پر کبھی فلم دیکھنے کے لیے جہاں پر اس سمیں جہاں پر میلہ لگا ہوتا تھا دو ویجے کا سو بارہ ویجے کا سو چھے ویجے کا سو نو ویجے کا سو اور صبح جب دس ویجے لے کے رات کے دو ویجے تک جہاں پر اس نیما حال میں جس کا نام ریکھی ہے جہاں پر لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی اور جتنے بھی نوجوان تھے جو اس سمیں آپ کو ہیرو سمجھتے تھے بڑا سج سمر کر جہاں پر آتے تھے لیکن اس سمیں آپ پر چلن تھا گی جو مہلے تھی بہت کم فلمیں دیکھتی تھی لیکن نوجوانی جہاں پر فلمیں دیکھنے کے لیے آتے تھے اور پروارک لوگ بھی جو پروار تھے وہ بھی فلمیں نہیں دیکھتے تھے صرف نوجوانی جب بجرک بچے فلمیں بہت کم دیکھتے تھے اس وقت جب جس نیما حال تھے تو انیس سو تیتی میں جو سنیما حال بنا تھا انگریجوں کے بقت اس سمیں انگریجوں کے بقت ایسے ہی جو جو رجائن تھے جیسے ہی جو گریل وغیرہ لگا رکھی آئے اور ایسے گیٹ ہوتے تھے اور جو نوجوان اس سمیں جہاں پر فلمیں دیکھنے کے لیے آتے تھے کچھ لوگ ہی ہوں گے جو آج بچے ہوں گے نہیں تو سبھی لوگ جہاں سے البیدہ کہہ کے جا چکے جو انیس سو تیتی والے تھے لیکن انیس سو چالی پنتالی ساٹھ ستر والے جو لوگ تھے جو جہاں فلم دیکھنے کے لیے آتے تھے وہ آج ہوں گے وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ جہاں پر وہ کتنے مجھے سے اور کیسے اپنے روب سے جہاں فلمیں دیکھنے کے لیے آتے تھے ابھی ہم آپ دکھا دیتے ہیں جہاں تھوڑا بہتا کچھ ہوگا اندر اور دیکھیں جس نیما حال ہے اس سمیں آج جہاں پر کچھ بھی نہیں لیکن کبھی جہاں پر رونک ہوتی تھی کبھی جہاں پر محفلیں سجتی تھی کبھی جہاں پر لوگ اکٹھے ہو کر منرنجن کرنے کے لیے آتے تھے اور جب وہ جہاں پر آتے تھے تو جہاں پر لہنے لگی ہوتی تھی اور لوگ جو اڈوانس بوکنگ کرانے کے لیے جہاں پر آتے تھے تو لیکن جب بالکونی کا ریٹ لگ ہوتا تھا اڈوانس بوکنگ کا لگ ہوتا تھا جہاں دروچہ بھی بہی ہیں اور یہ جو آنگن ہے جہاں پر کبھی ایک نہیں ہے نیک لوگ بیٹھتے تھے اور جو سمیں اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے تھے لوگ یا اپنے آپ کو دمنگ سمجھتے تھے ان کا جہاں پر روب چلتا تھا اور جب گھنٹی بجتے تھی فلم ختم ہوتی تھی تو لوگ بھار آتے تھے اور جب گھنٹی بجتی تھی تو لوگ اندر جاتے تھے جب سنیما شروع ہو جاتا تھا تو دیکھیں جہاں پر سوچکویتے ہوتے تھے ہم دکھاتے ہیں جس وچ جو آج بھی لگے ہوئے جہاں پر جب پہلے ایسی سوچ ہوتے تھے جہاں پر بھئی آج فیٹنگ ہے جہاں پر بھئی سب کچھ ہے لیکن وہ لوگ نہیں ہیں جہاں پر جو کبھی جہاں پر بیٹھے ہوتے تھے وہ آج یہاں پر رونک نہیں ہے جہاں پر جو کبھی ہوتی تھی کبھی اس بندوں میں ہاں ڈال لکھ کر لینے لگی ہوتی تھی لوگ ٹکٹ لینے کے لیے جہاں کھڑے ہوتے تھے لیکن آج کوئی نہیں یہ صوفے پر کبھی لوگ بیٹھتے تھے آج نہ کوئی بیٹھنے والا نہیں شوئر بھی بیسی رہ گئی لیکن بقت بدلتا ہے بقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے لیکن جو جہاں پر ہمارے جو ہم انہیں دادا ہی کہہ سکتے ہیں پر دادا بھی کہہ سکتے ہیں جو جہاں پر فلمیں دیکھنے کے لیے آتے تھے کبھی تو آج جہاں پر کچھ نہیں ہے یہ کسی کا نہ ہوا ہے نہ کسی کا ہوگا جو کچھ بھی آج ہے وہ سب پرکتک ہے قدرت کا ہے کسی کے سلطنت ہمیشہ نہیں رہتی بدلتی رہتی ہے تمہیں دیکھیں سینیما حالی چی ہاں ہاں دیکھیں کنی گرونک ہوندی سے سلکھ گرونک پوری ہوندی سے لینہ لگ دیا باہر بھی لینہ لگ دیا اس ٹیم دو لوگوں ہلکڑی ہیں ہاں 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 اس ٹیم کٹھون دیا سلطہ ہوئی گیا دس سال گریب دس بارہ سال ہو چکے ہیں جس نیمہ حال آپ جہاں کوئی فلم نہیں لگتی کنی ایک فلم لگ دیتے پہلے تھے بہت 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 لگتی ہیں آپ نے بھی دیکھیں بہت 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 دیکھیں تو رونک لگتی تھی جہاں پہ رونک پوری جاتی تھی ہاں ہم تو کچھ نہیں ہے جہاں پر سب خالی ہو چکتا ہے اب خالی سب کچھ نہیں اور دیکھیں جو انیس سو تیتی میں جو سنیمہ حال بنا تھا آج جہاں پر دیکھیں کبوتر بیٹھے ہیں چھت کے اوپر ہم نے پہلے لچمی سنیمہ دکھایا تھا سب سے پہلے جہاں بنا تھا نلکہ بنا اس سے پہلے منروہ سنیمہ تھا جہاں پر سوسیٹی بھی ڈیمولیس ہو چکا ہے منروہ بھی ختم ہو چکا ہے کلاس نیمہ بھی ختم ہو چکا ہے لیکن لدھانہ ہول سٹی جب وادی وہ تھوڑی ہوتی تھی لدھانہ سہر میں تو یہیں پر لوگ جو نو جوان تھے جہاں پر آتے تھے اپنا منرنجن کرنے کے لیے تو یہ انیس سو تیتی سے آپ خود انداز جال آ سکتے ہیں کہ اب اس کو نبے سال تو ہو چکے ہیں ایک صدی سے یہ جو سنیمہ حال لوگوں کا منرنجن کرتے آ رہا تھا وہ دیکھے سامنے جو بوکس بنی ہوئے ہیں جہاں پر بوکس کی لگ ٹکٹ ہوتی تھی سوپے لگے ہوتے تھے اور اس کے اوپر جو بالکونی دیکھ رہے ہیں آپ وہ چھوٹی سی بالکونی ہوتی تھی وہاں پر لوگ بیٹھتے تھے اور اس کے بعد جہاں چیئر لگی ہوتی تھی پرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس جو سب سے آگے ہوتے تھے اس کا جو ریٹ ہوتا تھا سب سے کم ہوتا تھا لیکن یہ دیکھے جہاں پر جو سنیمہ حال تھا کبھی اس سمیہ جو انجنئر تھے انہوں نے جب بنایا تھا ریکی سنیمہ 1933 میں جب بنا تھا آج ہم اس کے جو اس سمیہ کچھ جو پارٹ موجود ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جہاں پر کبھی لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے فلمیں دیکھتے تھے تالیاں بجاتے تھے سیٹی بجاتے تھے لیکن آج جہاں پر سنسان ہے نہ وہ لوگ ہیں نہ وہ سین ہیں نہ بیسے فلمیں ہیں لیکن جس سنیمہ حال جو 1933 میں بنا تھا انیس سو سنتالی اور تالی کا قتل عام بھی دیکھا جب جہاں پر مسلمان ہوتے تھے وہ چلے گئے اور اس کے بعد انیس سو چرہسی بیاسی کیاسی میں جو گروہاد کا سمیہ تھا وہ بھی دیکھا تو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے بقت کے ساتھ ہر چیز بدل جاتی ہے دیکھے جہاں پر کبھی لوگ آتے تھے تالیاں بجتے تھی سیٹیاں بجتے تھی اور یہ دیکھے کہ جہاں پر بوکس کے لیے یہاں پر بڑے بڑے لوگوں کی سفارش آتی تھی کہ ہم کو بوکس چاہیے بوکس میں بیٹھنا بھی اس سمیہ شان سمجھی جاتی تھی جو لوگ جہاں پر بیٹھنے کے لیے آتے تھے تو دیکھے جہاں پر آج کبھتر بیٹھے ہیں اور دیکھے سامنے سکرین ہوتی تھی اور دیکھے کتنا بڑا حال تھا اس سمیجے ہندو اور مسلم انیس سبسن تالی سے پہلے جہاں بیٹھے ہوتے تھے ہندو اور مسلم دونوں طرف جو دونوں کمیونٹی کے لوگ تھے جب سنیوہ حال میں فلم دیکھتے تو تالیاں بڑیتی تھی بڑا پیار تھا بڑی محبت تھی لوگوں کے بیچ میں اور جہاں جانے کتنے جو لڑکے ہوں گے دونگ لڑکے ہوتے تھے آواز میں لڑتے بھی تھے جھگڑتے بھی تھے اور سب سے پہلے جب فلم شروع ہونے سے پہلے بڑی محبت لینے لگی ہوتی تھی باہر تو ہر کوئی بھاگ کر اندر آنا چاہتا تھا کہ میں پہلے جا کر پہلی سیٹ پر بیٹھ جاؤں کیونکہ پہلے ایسے نمبر ہوگا نہیں لگتے تھے جو پہلے اندر چلا گیا دروجے سے بھائی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتا تھا تو سیٹ پر قوضہ کرنے کے لیے ایک دم لوگ دھوڑتے تھے اور سب سے پہلے سیٹ مجھے چاہیے مجھے چاہیے وہ لے لیتے تھے اور دیکھیں جہاں پر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انجنیر جو ہے اسٹرم ہے انٹرپر سٹرکچر کہ کس طرح جہاں پر جہاں پر جہاں پر پہلے آج بھی جیس سسٹم ہے جتنے بھی تھیٹر ویر بنتے ہیں جتنے بھی آروٹوریوم بنتے ہیں ان میں پہلے ہونچی نیچے 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 کر کے دیکھیں جہاں پر کتنا بڑا حال تھا تو لوگ کہتے تھے منوروہ سینما کا حال چھوٹا ہے نلکھا سینما کا حال بڑا ہے ریکی سنیما حال بڑا ہے دیکھیں انہیں سو سنتاری سے پہلے جو دروجے تھے اور یہ جو انفرسٹرکچر اس سمیے کا ہے آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ بقت کے ساتھ ہر چیز بدل جاتی ہے کبھی جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس سمیے ریکی سنیما حال کو جنہوں نے یہاں فلم دیکھی ہوگی آج بہت سارے لوگ ہیں جو کبھی جہاں پر آتے تھے فلمیں دیکھتے تھے تو آج ہم ان کو دکھا رہے ہیں کہ اس طرف سکرین کی طرف دیکھ کے وہ تعلیم بجاتے تھے وہیں پر چلتا تھا سسٹم جو بھی تھا جہاں پر تو جہاں اوپر دیکھیں جو جھروکے ہیں وہ دیکھیں وہاں سے لائٹ چلتی تھی وہاں ریلو گارے چلتی تھی وہ چارج روکے ہیں وہاں سے فلم چلتی تھی تو سامنے لائٹ آتی تھی ادھر سکرین کے اوپر لیکن آج کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ بدل گیا ہے دیکھیں جہاں پر پہلے سیڈیوں ہوتی توڑ دی گئی ہیں یہ سیڈیوں چڑھ کر پہلے دروجہ تھا جو سکرین ہے اس کی بیک شیڈ پر دیکھیں کتنا بڑا لمبادر وجہ ہے یہ آج سے انیس سو سنتالی سے پہلے جو جہاں پر کاریگر ہوں گے انجینئر ہوں گے انہوں نے اسے تیار کیا ہوگا دیکھیں لیجی آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہم اس لئے دکھاتے ہیں کہ کل کو جہ رہی نہ رہے لیکن جہاں آپ کو جو دیکھنے کے لیے جو ہم نے ریکی تھیٹر دکھایا ہے اس کی جادے تاج آپ کے من میں ہو جائیں اور دیکھیں اور میں نے یہاں سے پہلے بتایا کہیں ہیں کہ پہلے میں نے یہ پہلے جو چلا جہتا تھا بہی سیٹڈ پڑ بیٹھتا تھا جا کے کیونکہ نمبر نہیں ہوتے تو اس میں آج کل تو نمبر لگے ہوتی ہیں اور دیکھیں یہاں پر یہ جو ریکی تھیٹر ہے ریکی سنیمہ ہے جلو دینہ سہر کا جو ہم نے آپ کو آج دکھایا دیکھ لیں پھر کبھی آپ کو دیکھنے کو ملے جانا ملے اور یہ دیکھو آر دوارے بھی جو ساتھ ہیں کتنی موٹ یہ دواریں جو بنی ہوئی ہیں سو بر سپرانی یہ دوارے ہیں دیکھئے چار دواری ہوتی تھی اس نیمہ حال کے آس پاس کیونکہ لوگ اندر آنا سکیں اس نیمہ حال شیشے لگے ہوئے تھے کبھی اور کبھی یہ چمکتے تھے کبھی ان کی سپائی ہوتی تھی کبھی جہاں پر رونک ہوتی تھی کبھی لوگوں کی یہاں پر چہ چہار سنائی دیتی تھی کبھی جہاں پر لوگوں بیواز سنائی دیتی تھی لیکن آج سنسان ہے بدل گیا بکت بکت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے اور ابھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ انیس سو سنتالی سے پہلے جو سنیمہ حال تھے ان میں جو لوگ فلمیں دیکھنے کے لئے آتے تھے اس میں ہندو کمیونیٹی اور مسلم کمیونیٹی دونوں کے نوجوان ہوتے تھے لیکن آج سمیہ بدلہ یہ جو نبی برس پرانہ جو تھیٹر تھا انیس سو تیتی میں بنا تھا یہ آج کھنڈر ہوتا جا رہا ہے اور کھنڈر ہو چکا ہے کل کو جہاں پر کیا بنے گا کیا نہیں یہ تب وقت بتائے گا لیکن نولکھا سنیمہ تھا وہاں پر بہت بڑا مال بن چکا ہے سوسیٹی سنیمہ میں مال بن چکا ہے دیب سنیمہ بھی ہے جہاں لدھیانہ سہر میں کلاس سنیمہ بھی ڈیولوس کیا جا چکا ہے منہ روہ جو سب سے پہلا سنیمہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے تو آج ریکھی سنیمہ بھی دھیرے دھیرے کر کے جب کھنڈر میں تبدیل ہو رہا ہے کوئی سو سال پرانے یہ بلڈنگ ہونے جا رہی ہے تو اس کے جو لا کے مطابق بھی اس کو نہیں رکھا جاتا کیونکہ اس میں جو پابر ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے تو آج جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بلڈنگ جہاں پر کبھی نوجوان آ کر اس سمیہ کے نوجوان انیس سو تیتی میں جو نوجوان ہوتے تھے انیس سو سنتالی میں جو نوجوان ہوتے تھے انیس سو ستونجہ میں جو نوجوان ہوتے تھے انیس سو ستا سٹھ میں نوجوان ہوتے تھے وہ جہاں کبھی فلمیں دیکھنے کے لئے آتے تھے زیادہ تاجہ ہو جاتی ہیں جب کبھی کوئی کسی پرانی بیلڈنگ کو یا منجر کو دیکھتا ہے تو آج یہ جو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو صرف زیادہ تاجہ کرنے کے لیے دکھایا ہے کہ آپ کو بھی زیادہ تاجہ ہو جائیں کہ کبھی آپ جہاں پر بن کر سنور کر ہیرو بن کر فلمیں دیکھنے کے لیے آتے تھے تو آج جہاں پر کچھ نہیں ہے انسان کو انسانیت سے پیار کرنا چاہیے میں صرف یہ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کے پہلے انسان بنو بکت بدلتا ہے چیزیں بدل جاتی ہیں لیکن اگر آپ پیار محبت ہے اگر آپ سماج کے بارس ہوتے ہیں اپنے دیش کے بارس ہوتے ہیں تو تب ہی یہ دیش ترقی کرے گا نہیں تو یہ پرانی بیلڈنگ کی طرح ہر چیز ختم ہو جائے گی نہ ہم رہیں گے نہ تم رہو گے لیکن اگر ہم پیار سے سماج میں بینہ سبارت کے لوگوں کی سیوہ کریں لوگوں سے ملیں کوئی اپنا مطلب نہ رکھیں بھئی مانی نہ کریں یہ انسانیت ہے جو جوروپین کنٹری ہیں انگریج لوگ ہیں اسی پر چلتے ہیں لیکن ہمارے لوگ دھرم پر چلتے ہیں اور ایک دوسری کی جیوے کاٹنے پر لگے رہتے ہیں تو دیکھیں یہ ریکھی سینیما تھا جو انیس سو تیتیر میں بنا تھا تو آج یہاں پر یہ بلکل خندر بن چکا ہے ختم ہو چکا ہے لیکن کئی نوجوانوں نے ہزاروں لوگوں نے جہاں فلمیں دیکھی ہوں گی شریپال سرما کے ساتھ کیمرے میں اندل جیت موسیقی موسیقی موسیقی